بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں آج آپ لوگ کے لیے بڑی اہم ویڈیو اور یہ اہم ویڈیو ہوگی سیکنڈ یئر کمپیوٹر والوں کے لیے باقی بچوں کے لیے بھی کوئی امپورٹنٹ انفرمیشن ملے گی تو میں ضرور شیئر کروں گا لیکن فیلحال یہ ویڈیو سیکنڈ یئر کمپیوٹر والوں کے لیے یہ اصل میں ایک مارڈل پیپر ملا ہے مجھے گجران اولا بورڈ کی طرف سے اور انہوں نے یہ شیئر کیا ہوا تھا کہ جی سیکنڈ یئر کا جو کمپیوٹر ہے اس میں سے کچھ سوال مسنگ تھے ان کے سمارٹ سلی بس میں سے تو وہ انہوں نے مارڈل پیپر تیار کر کے دی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پیپر جو ہے دوہزار ایس کا کس طرح سے آنا ہے اور اسے حساب سے اپنی تیاری کر لیں ٹھیک ہے جی بچوں تو چلیں کمپیوٹر کی طرف چلتے ہیں وہاں سے آپ کو سمجھاتا ہوں اچھا جی تو یہ اب ہم اپنے کمپیوٹر سکرین پہ آگئے ہیں اور آپ کے سامنے یہ لیٹر ہے یا نوٹیفکیشن کہہ لیں نوٹیفکیشن ہے یہ اور اوپر لکھا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈیوکیشن گجرانوالا ٹھیک ہے انہوں نے یہ ایشو کیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں it is hereby notified for the information of all concerned یعنی سب کے لیے یہ ہم information دے رہے ہیں that pbcc جنہی پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمن کی جو میٹنگ ہوتی ہے in its meeting dated 25 ایک 2001 کو اور پھر آگے وہ letters وغیرہ کے نام لکھے ہیں پھر dated 32 2021 کو 23 کو بھی February کی 23 کو بھی میٹنگ ہوئی ہے where اصل بات آگیا ہے where in pbcc highlighted that two short questions question number two and three of question number four آپ کو پتہ ہے short questions آتے ہیں آپ کے پیپروں میں اور ہر پیپر کے اندر short questions کے different portion ہوتے ہیں question number two ہوتا ہے three ہوتا ہے four ہوتا ہے اس میں short question ہوتے ہیں تو کہتا ہے یہ جو question number four ہے نا تو اس کا سوال number 2 اور 3 جو تھا وہ missing تھا were missing in the approved model paper جو انہوں نے model paper دیئے ہوئے اب یہ بھی ویسے ہمیں ڈونڈنے پڑھیں گے کہ یہ model papers کہاں پہ ہیں ان کے تو ان کی ویب سائٹس پہ وغیرہ دیکھتے ہیں تو کہتا ہے اس میں سے یہ missing تھے دو تو کہتا ہے now afford said short questions have been included in the model paper computer science اب وہ جو پیپر ہے اب وہ جو پیپر ہے وہ ہے کیا یہ آپ کے سامنے یہ پیپر ہے model paper for 2021 and onward 2021 کا جو پیپر آنا ہے وہ بھی اسی میں سے آئے گا اور دوسرا بھی اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تو mcqs وغیرہ ہے تو یہ بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وگر دیکھنا چاہیں گے آپ یہ دیکھیں اس کا دوسرا main paper ہے subjective جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ساٹھ نمبر والا paper اور جو بھی اس کا ایک procedure ہوتا ہے ms assess میں سے سوال آتے ہیں question number two جو ہے short question main کام پہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہے question number four ٹھیک ہے اور ظاہر ہے یہ short questions والا ہے اور اس کا یہ دیکھیں سوال نمبر دو اور تین سوال نمبر دو ہے define if statement اور نمبر تین ہے define logical operators اب ظاہر ہے کہ یہ تو just question ہے نا تو ان کے پیچھے ان کے پورا ایک topics ہوں گے ان کے تو if statement والے جتنے topic ہیں اس کا مطلب وہ بھی آپ نے ready کرنے ہیں logic operators والا جو topic ہے وہ بھی آپ کو ready کرنے ہیں تو یہ کہتا ہے یہ دو سوال missing تھے جو پہلے سے model paper آ رہا تھا تو یہ اب آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو model paper آپ کو مل گیا ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیں سمجھ لیں اور اس کو جو ہے وہ ready کریں تو جلے میں سٹارٹ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا یہ آ گیا یہ mcqs ہے ٹھیک ہے mcqs کس طرح سے آنے ہیں ms assess والا جو portion ہوگا اس میں سے 6 mcqs ہیں ٹھیک ہے یہ سارے اس نے اس کو ظاہر ہے actual یہ تو نہیں آنے اس کی طرح کے ملتے جلتے آئیں گے ms assess میں سے 6 آئیں گے اور c language میں سے یہ باقی 7 سے لے کے 15 تک ٹھیک ہے یہ mcqs اس میں سے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ والے تو نہیں آنے تو آگے چلتے ہیں آگے یہ آپ کیا ہوگیا subjective type اس میں یہ 2 گھنٹ ہے 10 minute کا یہ paper ہوگا آپ کا part 2 کا subjective ہے اور number یہ اس کے 60 ہیں اور ms assess اس میں سے جو question number 2 ہے وہ آ رہے ہیں اور 6 questions کرنے دو دو number کے 12 number total بنیں گے اور کتنے آپ کو آ رہے ہیں جی 9 آ رہے ہیں تو یہ ذرا سوالوں کی logic دیکھ لیں کہ کس کس طرح کے سوال آ رہے ہیں کنٹ topics میں سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ topic آپ نے دیکھ لینا ہے differentiate between data redundancy and data inconsistency تو یہ topics ready کریں what do you mean by data independence اس طرح سے write 3 important characteristics of a primary key یہ question ہے why feasibility study is used پھر ہے define database anomalies ٹھیک ہے describe transitive dependency اور number 7 ہے what do you mean by relational database management system اور پھر اس کے بعد define referential integrity یہ نظر بھی proper نہیں آ رہا اس کا اور what are check boxes ٹھیک ہے یہ 9 سوال ہے تو یہ جس topic میں سے یہ سوال دے رہے ہیں وہ topic آپ اپنے ضرور ready کریں پھر اس کے بعد جو question number 3 hash art questions یہ بھی وہی ہے 6 short کرنے آپ 12 number بنیں گے اور یہ بھی کتنے ہیں یہ بھی 9 ہیں ٹھیک ہے اس میں پہلا ہے what do you know about delimiters differentiate between compiler and interpreter اب ظاہر ہے میرا subject نہیں ہے computer math ہے تو کچھ چیزوں کہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی بہرحال آپ لوگ سمجھ آنی چاہیئے کہ آپ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں define expressions تیسرا سوال rewrite the expression n plus plus without using the operator plus plus تو زہر ہے یہ اس طرح سے اور پھر question 5 what will be the output of the following یہ اس نے ایک program بنائی ہوا نیچے تو اس کی کہتا ہے اگر ہم لکھیں اسے تو output کیا بنتی ہے find errors in the following code code نیچے لکھا ہے تو اس میں کہتا ہے بتائیں error کیا ہے اس کے اندر write a c statement to print the values of unsigned long x پتہ نہیں کیا ہے آپ لوگ دیکھیں اسے what will be the output of the following یہ بھی نیچے اس نے یہ دیا ہے تو کہتا ہے اس کی اگر ہم یہ لکھتے ہیں تو اس کی output کیا بنتی ہے تو اس طرح کے سوال آنے ہے تو دیکھیں model پیپر کو دیکھنے سے آپ کو بڑی اچھی information ملتی ہے کہ سوال آتے کس طرح کے پھر number four question جو ہے اس میں پہلا part ہے define condition یہ بھی c language میں صحیح ہے define if statement define logic operators define while loop یہ definitions ہیں ساری number five جو ہے اس نے پھر پھر پروگرام بنایا ہے convert falling while loop into far loop while والا loop ہے تو اس کو far loop میں convert کرنا ہے پھر determine the output کہ یہ جو ہم نے نیچے program لکھا ہے تو اس کی output کیا بنے گی کیا result آئے گا اس کا ٹھیک ہو گیا یہ ایک page ہے ایک page آگے بھی ہے اس کو دیکھ لیں ذرا تو یہ ساتھ question ہے define user define function یہ کون سے اٹھتے compare local and global variables اور define a stream یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ دفعہ جو paper آنا ہے وہ اس کے حساب سے آنا ہے تو یہ model paper بڑا اچھا ہے آپ کو idea ہوگا کہ paper میں سوال کس طرح سے آئیں گے section 2 یہ long questions والا یہ قسم کی paper scheme بھی ہے اور اس DBMS Database Management System اس کے advantages بتانے چار اور اگلا سوال جو ہے what is field property discuss any four properties in detail ٹھیک ہو گیا تو ان دو میں سے ایک کرنا ہے اور section 3 جو ہے یہ سی لینگویج کا اس میں ساہر دو سوال کرنا ہے آٹ 8 نمبر کے اور 3 total دی ہیں ایک کی گنجائش ہے describe different data types to store integer data in c language اور number 8 what is nested if statement draw its flow chart flow chart بنانا ہے explain its working with an example ٹھیک ہے اور number 9 ہے write a program that inputs a number from user and display the factorial of that number input لے لے نہیں آر اس کو factorial کی فار میں وہ لکھے گا اس program کا بتانا ہے برحال یہ پڑھ رہے تو پتا ہوگا یہ paper کو سامنے رکھ اپنا ایک idea بنا لیں یہ paper scheme بھی ہے اور اس میسے جو پیپر میں جو missing چیزیں تھیں وہ بھی اس نے بتا دیں تو اس کو ضرور سامنے رکھ کے اپنی تیاری کیجئے گا ٹھیک ہے بچوں اوکے اللہ فیز